اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہو تو برہ مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ ابزائی ہو جائے کہ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں جو بھی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ آپ چینج کرنا چاہتے ہو اس ویڈیو کا پہلے سے بیک گراؤنڈ یا تو بلیک ہونا چاہیے یا پھر گرین ہونا چاہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایک ویڈیو ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ہے اب میں اس بلیک کو کیسے چینج کرتا ہوں بیک گراؤنڈ کو تو آج میں آپ لوگوں کو اسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو کائن ماسٹر سوفٹ ویئر کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کو پلے سٹور سے بھی مل جائے گا جہاں پھر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں وارڈس ایپ کا نمبر دے دوں گا میں بھی آپ کو سنڈ کر سکتا ہوں کائن ماسٹر کو جیسے آپ اوپن کریں گے آپ نے یہ پلاس والے بٹن کے اوپر کلیک کرنا ہے یہاں پہ جو بھی سائز کی ویڈیو بنانا چاہتے ہو آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتے ہو اپنی ویڈیو کا فار ایک زیمپل میں یہ اپنی پکچر رکھنا چاہتا ہوں آپ نے یہاں سے اس کو کھینچ کے بڑی کر لینا ہے جتنی آپ کی ویڈیو ہے اس کے بعد یہ لیئر کے اوپر آپ لوگوں نے کلیک کرنا ہے اور میڈیا کے اندر آ جانا ہے جو ویڈیو آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی جس کا بیک گراؤنڈ بلیک تھا یہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جب یہ سیلیکٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اردگرد لائن لگی ہوئی آپ نے یہاں سے تھوڑا سے نیچے جانا ہے اگر آپ کے پاس گرین ہے تو آپ نے یہ کروما کی کوکے کرنا ہے اگر گرین نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ نیچے جائیے گا یہاں پہ یہ بلینڈنگ لکھا ہو گئی ٹھیک ہے بلینڈنگ کے اوپر جائیں گے تھوڑا سا یہ سکرین کے اوپر آپ نے کلیک کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کیسے اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ریموو ہو گیا اب میں اس کو جہاں چاہوں سیلیکٹ کر سکتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کا بیک گراؤنڈ وغیرہ چینج کر سکتے ہو تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے پوری بات سمجھ آ گئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں لازمی بتائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہے گے اللہ حافظ